ہلو فرنز اسلام علیکم ویلکم ٹو ویلٹی سٹوریز دیکھتے ہی دیکھتے ہوا میں اڑ گیا لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ خطرناک کام سب سے پہلے کس آدمی نے کیا تھا اس آدمی کا نام لیری والٹرز تھا اس کی کہانی انتہائی انٹرسٹنگ ہے لیری 1949 میں امریکہ میں پیدا ہوا تھا یہ بچپن میں ایک پائلٹ بننا چاہتا تھا اور ائر فورس میں جانا چاہتا تھا لیکن اس کی نظر کافی کمزور تھی اور یہ پائلٹ نہیں بن سکا یہ ایک ٹرک ڈرائیور بن گیا دن رات ٹرک چلاتے ہوئے اس کے دل میں ابھی بھی ایک ہی خواہش تھی اور وہ یہ کہ یہ ہوا میں اڑنا چاہتا ہے اس کے ذہن میں ایک بہت عجیب سا پلان چل رہا تھا جو دنیا نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا دو جولائے 1982 کو لیری اپنے گھر کے لان میں گیا اس کے ساتھ اس کی فیانسے بھی موجود تھی اس نے ایک کرسی ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی لیری نے اس چیئر کے ساتھ گیس سے بھرے ہوئے غبارے یعنی ہیلیم بلونز باننا شروع کر دیئے یہ 43 یا 45 غبارے تھے وہی گیس والے غبارے جو ہم سب اپنے بچپن میں خرید کر ہوا میں اڑا چکے ہیں لیکن لیری ان غباروں کے ساتھ کچھ بہت عجیب کرنے والا تھا یہ ان غباروں کو کرسی سے باندھ کر ہوا میں اڑنے والا تھا ایک ایسا عجیب کام جو آج تک پہلے کسی نے نہیں کیا تھا اس نے اپنے اس انوکھے سفر کے لیے کچھ چیزیں بھی اپنے پاس رکھی اس کے پاس دو سینڈوچز تھے تاکہ بھوک لگنے پر یہ کچھ کھا سکے ایک سوڈا ڈرنکی بوٹل تھی ایک کیمرہ تھا ایک پیلٹ گن تھی اس نے پیلٹ گن کیوں رکھی وہ میں آپ کو آگے چل کر بتاؤں گا اس کے علاوہ اس کے پاس ایک سی بی ریڈیو بھی تھا تاکہ یہ اوپر جا کر نیچے زمین پر کانٹیک کر سکے اس کا پلان یہ تھا کہ یہ غبارے اس کو اور اس کی کرسی کو ہوا میں اڑا کر لے جائیں گے یہ ایک سہرا کی طرف اڑے گا جس کا نام مجاب ڈیزرٹ تھا اور پھر یہ اپنی پیلٹ گن سے ایک ایک کر کر غباروں کو پھارنا شروع کر دے گا تاکہ یہ حفاظت سے زمین پر اتر سکے یہ آدمی پائلٹ تو نہ بن سکا لیکن اب یہ ایک ایسے انوکھے طریقے سے ہوا میں اڑنے والا تھا جو اس سے پہلے کسی نے نہیں کیا تھا یہ کافی خطرناک کام بھی تھا لیکن لیری والٹرز تیار تھا دوستو یہ آدمی اس چیر پر بیٹھا اور یہ غبارے اس کو ہوا میں اڑا کر لے گئے یہ انتہائی حیرت انگیز بات ہے کہ صرف ان غباروں کی مدد سے یہ آدمی آہستہ آہستہ سولہ ہزار فیڈ کی بلندی پر پہنچ گیا اس نے اوپر پہنچ کر ایک سینڈوچ بھی کھایا اس کے آس پاس کئی جہاز بھی اڑھے تھے اور کئی پائلٹس نے اس حیرت انگیز منظر کو دیکھا کہ ایک انسان سولہ ہزار فیڈ کی بلندی پر ہوا میں کرسی پر بیٹھا سینڈوچ کھا رہا ہے اور کرسی پر غبارے لگے ہوئے ہیں لیری کافی ڈر گیا تھا اس کو لگا کہ کوئی جہاز اس سے ٹکرا نہ جائے اس نے اپنے سی بی ریڈیو کی مدد سے ریڈیو مونٹرنگ آرگنائزیشن سے رابطہ کیا اور ان کو انفارم کیا کہ یہ سولہ ہزار فیڈ کی بلندی پر ہے اب اصل مسئلہ لیری کے لیے زمین پر واپس آنا تھا اس کو ڈر تھا کہ غبارے پھارتے ہوئے کہیں یہ اپنا بیلنس نہ کھو دے بہرحال اس نے آہستہ آہستہ غباروں کو اپنی پیلٹ گن سے شوٹ کرنا شروع کر دیا گھبرہارٹ میں اس کی پیلٹ گن زمین پر بھی گر گئی لیکن یہ آہستہ آہستہ زمین پر اترنے لگا زمین پر بلکل پاس پہنچ کر اس کے غبارے ایک بجلی کی تار میں بھز گئے جس سے آس پاس کے علاقوں میں آدھے گھنٹے کے لیے بجلی بھی بند ہو گئی لیری والٹرز ہوا میں پینتالیس منٹس تک رہا تھا اور سولہ ہزار فیڈ کی بلندی پر بھی پہنچا تھا لیری یہ انوکھا کام کر کر زمین پر واپس تو پہنچ گیا لیکن اس کو فوراں گرفتار کر لیا گیا تھا اس کو ڈیر ہزار ڈالرز کا فائن کیا گیا اس نے میڈیا کو کہا کہ ہوا میں اڑنا میرا ایک خواب تھا جو آج میں نے پورا کر لیا بعد میں اس کی چیئر کو جس پر یہ بیٹھا تھا ایک میوزیم میں رکھ دیا گیا تھا اس آدمی کو لان چیئر مین بھی کہا جاتا ہے دوستو آپ لگ مجھ سے انسٹرگرام پر کنیکٹ ہو سکتے ہیں اس کا لنک نیچے دسکرپشن میں موجود ہے ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں ایسی انٹریسنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اللہ حافظ